عام طور پر پروگرام پر لکھا ہوتا ہے کہ اسے بچے ہرگز نہ دیکھیں آج کے پروگرام میں میری ٹیم خاص طور پر لکھے گی کہ والدین اسے نہ دیکھیں خاص طور پر مائیں اور بہنیں کیونکہ ان کے دل اتنے مضبوط نہیں ہوتے لیکن کیا کریں اے پی ایس کی آج برسی ہے آج ان شہیدوں کی عظمت کو سلام بھی پیش کرنا ہے ان کی قربانی کو یاد بھی کرنا ہے میں سوچتا ہوں ان ماں کے بارے میں کہ جو یونی فارم پر کپڑوں پر لگی ہوئی سیاہی پر بچوں کو ڈانٹتی ہیں جب ان کے ہاتھ یہ یونی فارم بچوں کے کپڑے خون آلودہ اور خاص کر آج کے دن سونہ دسمبر جب انہیں یہ کپڑے کے سامنے آئیں گے تو ان کے سینوں پر ان کے دلوں پر کیا گزرے گی وہ بہنیں اپنے بھائیوں کو کیسے تلاش کریں گی عام طور پر بچے سکول نہ جانے کے بہانے کرتی ہیں آج یہ ماں اپنے آپ کو کوستی ہوں گی کہ اس دن میں نے اپنے بچے کو چھٹی کیوں نہیں کرا لی میں نے اسے سکول کیوں جانے دیا لیکن قدرت نے شاید یہ عظمت انہی شہید بچوں کی ماں اور بہنوں کے لیے ہی رکھی تھی انہیں خصوصی طور پر چنا گیا تھا سولہ دسمبر کو سکوتے ڈھاکا ہوا ہمارا ایک بازو ہم سے الادہ ہو گیا حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے پوری قوم تقسیم ہو گی لیکن سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کو اس قوم کے معصوم بچوں نے اپنے خون سے قربانی دے کر اس قوم کو متحد کیا وہ قوم جو ڈیوائیڈ تھی گوڈ اور بیڈ کے بارے میں ڈیوائیڈ تھی وہ قوم جو دہشتگردی پر تقسیم تھی اس قوم کو ایک پیج پر لے آئی یہ بچے چھوٹے چھوٹے سینوں میں اتنی اتنی بڑی گولیاں کھا کر یہ بچے ہماری قوم کو متحد کر گئی اسی لیے ان بچوں کی قربانی کے بعد پاکستان نے دہشتگردی پر قابو پایا آج اگر ہم پور امن فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں تو ان بچوں کی قربانی کو آپ کبھی بھی نہیں بھلا سکتے ایک ایسی بچی ملالہ بھی تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اسے گولی لگی اور اس کے بعد وہ لندن گئی اب وہ ایک بہت بڑی سیلیبرٹی ہے بہت بڑی سیلیبرٹی ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی وہ آسٹریلیا میں آئی تو ان کے شو کے لیے نو ہزار سے لے کر تقریباً وہ ساٹھ ہزار کے قریب ٹکٹ کی پرائز تھی ان کی باتیں سننے کے لیے جس میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں کی وہ پاکستان کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتی خیر وہ نوبل پرائز وینر ہیں وہ ایک بہت بڑی شخصیت بن چکی ہیں اسی لیے شاید انہیں لوگ اب اس انداز میں یاد نہیں کرتے جس انداز میں یہ ای پی ایس کے بچوں کے لیے قوم کا دل دھڑکتا ہے انہی بچوں میں سے ایک بچہ ابراہیم خان یا غازی ابراہیم خان بھی تھا ملالہ یوسف زہی کو جہاں نوبل پرائز ملا اتنے مال و دولت ملی اور وہ اتنی پرسنیلٹی بنی ابراہیم خان گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا ہے ابراہیم خان کی زندگی میں اس وقت کیا مسائل ہیں کیا مشکلات ہیں اے پی ایس کے سانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ہے آج کے پروگرام میں ہم ابراہیم خان سے لندن سے خصوصی طور پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد تو کیسے گزرائیں یہ آپ کے چھے مہینے خاص طور پر پیشتگردوں کے ساتھ جھڑپنے ہیں بہت سا گزریں ہمیں زندگی کی کشم کشم گزریں ہیں زندگی اور موت کے ساتھ اور پریشانی ہوتی ہوگی آپ کو بھی گھر والوں کو بلکل گھر والوں سے بات ہوتی رہی ہیں ان چھے مہینوں میں کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے جب آپ نے کہا کہ زندگی موت کی کشم کشم گزریں ہیں تو وہ کیا چیز تھی زندگی موت کی کشم کشم جو آپ کو کیسے سکر نہیں لڑتے رہو ان کے ساتھ ایٹی ایس کا بچہ ہے اتنا تکلیف ہوتے ہیں یہ سٹوری آپ کو سناتا ہوں قازمی سر قسم سے ہم نے بہت تکلیف اسے زندگی گزارے ہم نے تین تین گھنٹے ہم نے روزانہ ٹریول کر رہے تھے کی اسکولے کے ہم آرمی آفیسر بنے ہم ملک کیلئے کچھ کرے میرے ایک دوست تھا حمزہ اس نے مجھے بہت آواز دی رہے تھے کہ ابراہیم بھائی مجھے بچاؤ لیکن ایر ایٹ کا سٹوڈنٹ چار بچے تھے ادھر درواز میں بیٹھے تھے جیسے میں نے اس کو دیکھا ہے ایک شیشے کے دروازہ اس کو میں نے توڑ دیا اور اس بچوں کو میں نے نکالا اس کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے کہ مر ہے لیکن میں نے اچھا ابراہیم آپ کو گولیاں کیسے لگیں اور آپ کو کون بچا کر لے کے گیا پہلے مجھے دو گولی لگی تھی جیسے میں باہر جا رہا تھا ہمزہ ہمارے ساتھ ہاتھ میں شہید ہوا تھا اس کے بعد جیسے میں بھاگنے کا ایک خوشش کر رہا تھا اس کے سامنے مجھے ایک ٹیریس کر رہا تھا مجھے شوٹ کر رہا تھا جیسے مجھے اس نے ہیپس پہ شوٹ کر دیا میرا زندگی خراب ہو گئے اس دن آپ کی خواہشیں آپ کے خواب سب کچھ بکھر گئے ہوں گے ہمارا خواہش تھے کہ ہم آرمی میں جائیں پاکستان کے لئے کچھ کریں لیکن اس ظالم نے ہمارا زندگی تباہ کر دیا ہمارا جو ڈریم تھا پاکستان آرمی آپ کو پاکستان تو یاد آتا ہو گئے بھائی پاکستان کو ہم کیسے بولے پاکستان تو ہمارے جان ہے پاکستان کے لئے ہم اپنے جان پر کھیل کر اپنا زندگی خراب کر دیا اس ملک کے لئے کہ ہمیں اچھا لگتے ہیں یہ ملک ہم فخر کرتے ہیں ہم پاکستانی ہے پاکستان کے لئے ہمارا زندگی ہمارا سر بھنگ کر جائے پاکستان کے لئے ہم حاضر ہیں اچھا ابراہیم خان یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو وزیراعظم ہے بھی موجودہ کیا آپ سے اسپطال میں آپ کو دیکھنے آئے تھے اس وقت جی جی سر جیسے عمران خان آسپیٹل میں آئے میں اسٹیم آئی سوئی میں پڑھا ہوتا جیسے مجھے انٹر ہو گئے ہیں میرا جیسے میں نے آن کے قولے عمران خان نے مارا ساتھ پکچر نکالے تھے اچھا ابراہیم لندن میں بھی اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ پاکستان مخالف باتیں کرتے ہیں اکثر پاکستان آرمی کے بارے میں ان لوگوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو پاکستان کو غلط آنکوں سے دیکھتے ہیں یا پاکستان کے پیچھے بنگتے ہیں اس کو صرف میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں اگر یہ پاکستان کو اگر آپ غلط ملک سمجھ دے ہو اس ملک کو آپ تھوڑا ریسپیکٹ دے اس ملک نے آپ کو سب کچھ دیئے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو سمجھنے آپ اپنے آپ کو پروف کرے کہ میں کون ہوں پاکستان آپ کو سب کچھ دے گا پھر پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان کیلئے ہمارا جان بھی قربان پاکستان کو ہم نے 16 دسمبر کو اپنے جانی دیئے تھا پاکستان ملک کیلئے پاکستان ہمارا جان ہے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات زندہ بات ابراہیم زندہ بات اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے آپ کو زندگی دے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں دیکھنے سننے والے انشاءاللہ آپ کا پیغام پوری دنیا تک نشر کریں گے لوگوں کو آپ کی بہادری بتائیں گے ہم آپ کو نوبل پرائز تو نہیں دے سکتے لیکن آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے